دوستو آج کے ٹائم میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم سبھی سٹیٹ آف بار میں جی رہے ہیں کب کون سا دشمن ملک پر اٹیک کر دے اس کا اب کوئی پتہ نہیں چلتا اور دنیا کا ہر ملک کی اسی وجہ سے اپنی ملٹری پاور کو سٹرانگ رکھتا ہے جس میں اچھے فوجی اور آئی اڈوانس فیپن شامل ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی بھی کنٹری کے دیفنسیف سسٹم کو سٹرانگ بناتی ہے اس ملک کی سیکریٹ ایجنسی جو دشمن ملکوں کی جسوسی کر کے نیشنل اور انٹرنیشنل تھریٹس کو کچھل کے رکھتی ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم دنیا کی ٹاپ ٹین بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمہ ٹین منسٹری آف سٹیٹ سرویس 1938 میں اسٹیبلش کی گئی منسٹری آف سٹیٹ سرویس چائنہ کی ایک سیکیورٹی اور سیکریٹ ایجنسی ہے جس کا ہیڈکوارٹر چائنہ کے کیپیٹل بیجنگ میں ہے اس کا دوسرا نام ایم ایس ایس بھی ہے چائنہ میں انٹرنیٹ سب سے بہت زیادہ عد تک یوز کی جاتی ہیں اور ایم ان کے چائنہ کے دیفنسیو سسٹم کو سیکیور کرنے کے لیے چائنہ نے کئی سوشل میڈی ایپس اور پرپندی بھی لگا کے رکھی ہوئی ہے ایم ایس ایس یعنی منسٹری آف سٹیٹ سرویس پورے چائنہ میں یوز ہونے والے انٹرنیٹ ایکٹویٹیز پر نظر رکھتی ہے اور چائنہ کے اندر کون کیا اور کس مقصد کے لیے آ جا رہا ہے یہ سیکریٹ سرویس اس کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے چائنہ میں کوئی بھی غیر ملکی ان کی خفیہ نظر سے بچ کے بالکل بھی نہیں رہ سکتا نمبر نائن اسٹیلین سیکریٹ انٹیلیجنس ایجنسی دوستو دنیا کی نومی بہترین سیکریٹ انٹیلیجنس ایجنسی اسٹیلیا کی ہے جس کو اے ایس اے ڈارک کے نام سے بھی کافی جانا جاتا ہے اے ایس اے ڈارک کا ہیڈکوارٹر اسٹیلیا کے کیپیٹل کیمرہ میں ہے اسٹیلیا کی یہ سیکریٹ سرویس انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ہی قسم کے خطروں کو نپٹنے کے لیے بنائی گئی ہے اس خفیہ ایجنسی کو یوں تو 1952 میں اسٹیبلش کیا گیا لیکن پراپر ملٹری ونگ کے انڈر اسے 1972 تک لائیا گیا الموسٹ 20 سال تک اسٹیلیا نے اپنی سیکریٹ ایجنسی کو دنیا کی نظر سے کمپلیٹلی چھپا کے رکھا اور اس 20 سال کے دوران کئی ڈینجرس مشن اس خفیہ ایجنسی سے پرفارم کروائے جنہوں نے اسٹیلیا ملٹری پاور کو اور سٹرانگ کیا نمبر ایٹ کینڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس دوستو کینڈا کی سیکریٹ ایجنسی کو 1984 میں اسٹیبلش کیا گیا جس کا ہیڈکوارٹر کینڈا کے کیپیٹل اٹاوہ میں ہے کینڈا کی سیکریٹ ایجنسی کا مین کام کینڈا کی ہائی لیول کے گورنمنٹ افیشل یعنی کہ ملک کے آرمی چیف پی ایم اور پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کو یا سوسی کے سرو سو پرسنٹ سیف کرنا کینڈا کے تمام بڑے گورنمنٹ افیشل کی سیکیورٹی اسی ایجنسی کے انڈر آتی ہے ایون کے ملک سے باہر بھی پی ایم اور پریزیڈنٹ کے ساتھ اسی ایجنسی کے خفیہ لوگ لازمی جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے ملک کے افیشل کی سیکیورٹی کو سو پرسنٹ سیف کر سکیں نمبر سیف ڈریکٹریڈ جنرل فار ایکسٹرنل سیکیورٹی دوستو ڈی جی ای ایس فرانس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کو نینٹین ایٹی ٹو میں اسٹیبلش کیا گیا ڈی جی ای ایس کا ہیڈکوارٹر فرانس کے کیپیٹل پیرس میں ہے اور اس سیکریٹ ایجنسی کا اینول بجٹ سیمٹی تھری بلین یو ایس ڈالر ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی ملٹری اور سیکریٹ ایجنسی کا سب سے بڑا بجٹ ہے ڈی جی ای ایس فرانس کے ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی کو سکیور کرتی ہے نینٹین نینٹی ون میں فرانس سیول وار میں اسی ایجنسی نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا نمبر سکس ریسرچ اینڈ انیلسیز ونگ دوستو ریسرچ اینڈ انیلسیز ونگ جسے راک کے نام سے بھی کافی جانا جاتا ہے انڈیا کی سیکریٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے جسے نینٹین سکی ایجنسی میں اسٹیبلش کیا گیا تھا انڈیا کی سیکریٹ ایجنسی کا مین کام فارن انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیرارزم کو کنٹرول کرنا ہے رائے جنسی کا ہیڈکوارٹر نیو دیلی انڈیا میں ہے جس میں لگ بگ تین ہزار کے قریب خوفی ایجنٹ انڈرول ہیں نمبر فائی فیڈرال انٹیلیجنس سروس دوستو فیڈرال انٹیلیجنس سروس جرمنی کی سیکریٹ ایجنسی ہے جو کہ دنیا کی پانچویں بہترین سیکریٹ ایجنسی مانی جاتی ہے جرمنی ملک دنیا کے ٹاپ ٹین سیف کنٹریز کی لسٹ میں آتا ہے جس کے پیچھے جرمنی کی سیکریٹ ایجنسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ جرمنی میں آنے والے ہر غیر ملکی پر بہت اکڑی نظر رکھتے ہیں اور جرمنی کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی ایشیوز کو سو پرسنٹ سیکیور کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سیکریٹ ایجنسی پی ایم پریزیڈنٹ اور آرمی کیف کی سیکیورٹی کو بھی فولی سیکیور بناتے ہیں نمبر فور انٹر سرفسز انٹیلیجنس دوستو نمبر فور پر دنیا کی ٹاپ سیکریٹ ایجنسی پاکستان کی ہے جس کو آئی ایس آئی یا مارخور کے نام سے بھی کافی جانا جاتا ہے دوستو آئی ایس آئی کے نام پر ہی نہ جائیے گا اس ایجنسی کو دنیا کی ٹاپ ٹین ایجنسی کی لسٹ میں یوں ہی نہیں لیا جاتا آئی ایس آئی کو نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسٹیبلش کیا گیا اور ٹائم کے ساتھ اب پوری دنیا میں ہی مارخور کے سپیشل ایجنٹ اپنی اپنی سیکریٹ ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں دوستو ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی سیکریٹ ایجنسی کو دنیا کی ایک بہترین ایجنسی کا رنگ کا اصل ہے نمبر تھری سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی دوستو سیہ یہ امریکہ کی اور دنیا کی ایک بہت ہی ڈینجرس خفیہ ایجنسی ہے یوں تو اس ایجنسی کا مین کام امریکہ کی نیشنل سیکریٹی کو منیٹر کرنا ہے بٹ آف دی ریکارڈ اس ایجنسی نے دنیا کے ہر ملک میں ہی کئی طرح کے اپریشن پرفارم کی ہیں جسے امریکہ کا فائدہ یا پھر ان کے ملک کی سیکریٹی جڑی ہوئی تھی اور یہ خفیہ ایجنسی یوں تو سیولین ایجنسی مانی جاتی ہے لیکن ریال میں اس ایجنسی کو فلی یو ایس اے کی آرمی کنٹرول کرتی ہے نمبر تھو فارن انٹیلیجنس سرفسز دوستو فارن انٹیلیجنس سرفس رشیا کی سیکریٹ ایجنسی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کی بڑی سپر پاور یعنی امریکہ کی سب سے بڑی دشمن سمجھی جاتی ہے جیہاں دوستو رشیا کنٹری یو ایس اے فرانس جرمنی آلموس پورے یورپ کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ سیکریٹ ایجنسی بہت زیادہ اور سپیشل قسم کی جسوسی کر کے رشیا کی نیشنل سیکیورٹی کو سکیور کرتی ہے رشیا ایک بہت بڑا کنٹری ہے جس کا بارڈر کئی سپر پاور ملکوں سے جڑتا ہے اسی وجہ سے رشیا کی یہ سیکریٹ ایجنسی بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور رشیا کے انٹرنل افیرز تک کو یہی ایجنسی ڈیل کرتی ہے نمبر ون سیکریٹ انٹیلیجن سرویز دوستو برٹیج جنہوں نے دنیا کے آنموس ہر ملک پر ہی کبھی نہ کبھی حکمرانی کی ہوئی ہے اس کے پیچھے یونائٹیڈ کینگڈم اور دنیا کی نمبر ون سیکریٹ ایجنسی یعنی سیکریٹ انٹیلیجن سرویز کا بہت بڑا ہاتھ ہے سیکریٹ انٹیلیجن سرویز کا ایڈکوارٹر یوکے کے کیپیٹل لندن میں ہے یوں تو یہ ایجنسی کئی دھائیوں سے یوکے کے انٹرنیشنل افیرز کو ڈیل کر رہی ہے لیکن نینٹین زیرو نائن میں افیشلی اسے دنیا کے سامنے لانچ کیا گیا یہ سیکریٹ انٹیلیجنسی یوکے کے اندر مجود ہر موبائل ہر سی سی کیمرہ تک کے ایکسیس رکھتی ہے دوستو یہ تو تھی ٹاپ ٹین سیکریٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی لسٹ آئیے سائی یا مرخور کو آپ کتنا لائک کرتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ